اس کام سے پہلی دفعہ انکم کا بھائی آپ کے پاس ایک اچھی انکم سوشل مڈیا سے جب آپ کو پتہ لگا یار یہ تو اس کام میں تو اچھے پیسے ہیں اچھا حافظ صاحب بات یہ ہے کہ جہاں میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں نا اس شہر دیوچنا پچھنمی چھینمی ستنمی اے میں ایتھے تین سال گزارے لہورچ شہدرہ بندالا روڈ دے قریب اوہ مرتے ہو وقت اندیسے گے کہ پچیس پیسے کی روٹی ہوتی تھی تو جب پیسے نا نہیں ہوتے تھے اور یہ وقت جو ہے مہینے میں پانچ سات بار آتا تھا کہ میں پچیس پیسے کی روٹی لیتا تھا اور نا وہ جو تنور تھا اس کے پاس کھڑا رہتا تھا کہ یار اے نا رش کٹے تے میں نا انہوں کما کہ یار اتھے ماری جی ڈوئی سالن دیلا دے میں نے وہاں سے شروع کیا ہے تو اب جو رزق کا معاملہ ہے اب اللہ پاک نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ میرا رزق بھی بہت اچھا چل رہا ہے میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کا رزق بھی بہت اچھا چل رہا ہے تو صرف مہربانیاں ہو رہی ہیں رحمت ہو رہی ہے جی ڈی کرم ہے بس اب ایک بندہ جڑا ہے انہی پوک کٹنالا بندہ ہے اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں فاقوں کی نوبت نہیں آتی ہے مجھے اتنا اللہ پاک رزق دے رہا ہے اللہ پاک اور عطا فرمائے آپ کے والدین حیات ہیں ہاں امی حیات ہیں ابو جو ہے وہ دو ہزار آٹھ میں وفات پا گئے تھے اس وقت یہ لیکشریز آگئی تھی آپ کے پاس آہ نئی اچھا اس وقت نہیں آئی تھی نہیں بالکل کب آئی تھی آپ کے پاس گاڑی آپ نے یعنی اتنے بیسے کب آئے کہ آپ نے اپنی گاڑی خرید لی گاڑی میں نے لی ہے تیرہ چوہ تیرہ میں اچھا جی ان کے جانے کے کافی دیر کے بعد جی 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 تو والدہ نے تو ظاہرہ سارے آپ کی یہ بھروت دیکھی تو یہ بھی دیکھی تو آپ کتنا مس کرتے ہیں اور کیا خواہش ہوتی ہے کہ یار کاش ہر بندے کی ہوتی ہے کہ جب اللہ اس کو سہولت کے دن دے تو اس کے ماں باپ ضرور انجوائے گا ہوتا ہے اس طرح سے کہ وہ مطلب کہ سوچتا ہوں میں بھی بہت ابھی گاڑی میں آتے ہوئے وہ ایک گانہ تھا وہ میں سنتا ہوا آ رہا تھا کہ مطلب کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ مطلب باپ بہت کچھ کرتا ہے بیٹے کے لیے اور وہ اپنے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے اور اس ٹرانس میں تو رہتے ہیں عید شبرات خوشیاں جدونیاں نے تفیر قدر نجاہیدہ ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ کیونکہ کوئی بھی جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا وہ آج جو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں وہ میرے ابو ہی ہیں ان کا ہی سب کچھ ہے ان کا ہی معاملہ ہے سارا تو غربت کے زمانے کے کوئی یاد ہے تلخیاں کوئی مشکلات تو ہوتا تھا جسے ہم سنتے ہیں کہ جب وہ فلان بندے نے ایسے کیا فلان نے ایسے کیا ریالٹی میں ایسے کچھ پیش آیا اچھا رانہ اجاز جو ہے نا جس طرح سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب کچھ سکرپٹ کے تحت ہوا ہے میں نہ کبھی بھی غریب نہیں رہا میں نے شروع سے پینٹ کا کام کیا لوگوں کے گھروں میں تو پینٹ کے ڈبے میں سے نا ایک ٹوکن نکلتا ہے پچاس کا سو کا ڈیڑھ سو کا جب میری دہاڑی پینتیس روپے تھی نا جی تب اس میں سے پانچ روپے کا سات روپے کا دس روپے کا ٹوکن نکلتا تھا میں تب بھی پورا مہینہ وہ سارے ٹوکن اکھٹے کرتا تھا اور مہینے بعد ان کو بیچ کر تو جو میرے ساتھ لوگ کام کرتے تھے جس کے پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا اس کو پرانا چلتا ایک سائیکل لے کے دیتا تھا ٹھیک ہے ایک پینتیس روپے دہاڑی والے بندے کے لیے یہ کرنا مشکل کام ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے میں غریب اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے فیصلہ باد میں سوسا روڈ پہ فیضان مدینہ چوک ہے وہاں میں آ رہا تھا تو وہاں نا ایک خاتون کو میں نے دیکھا اس نے ایک بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے ایک گود میں اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو میں بھی ہی ہو جی رہی ہیں نیلیاں چپلان چال دیا ہون دیا سیودران آلیاں وہ پہنی ہوئی تھی تو میں نے نا کچھ نہیں کیا میں اس کے پاس گیا ہوں میں نے اپنا جوتا اس کے پاس رکھا اور گرمی ہے اور ایک طرف کو بھاگ گیا میں کہ وہ واپسی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نا وہ جو بندہ غریب ہے نا ذینی یا اندروں جیڑا دلدہ غریب ہے یہ انہوں نے کم نہیں ہندے لیکن یہ اس چیز کا حصہ ہے آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر جو بات کرتا ہوں یہ سب کچھ میری ٹریننگ کے حصے ہیں مجھے اس طرح سے سب کچھ کروایا گیا میں نا کچھری بازار فیصل آباد وہاں سے جوتا لینے گیا تو وہاں پہ نا گھنٹا گھر وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ کسی کو بلیڈ چاہیے وہ جب کسی کو بلیڈ نہیں ملتا ہے تو وہاں چونکہ لوگوں کا حجوم ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ اعلان کروا دیا جاتا ہے جس کو جیدی منظوری ہندی ہے فیرو بندہ وہ نا ایک بار اعلان ہوا میں نے اس کو اعلان سنا ہے میں نے لیکن اگنور کیا ہے میں وہ جوتے پسند کر رہا تھا دوسری بار ہوا ہے پھر میں نے اگنور کیا جب تیسری بار ہوا ہے نا تب مجھے پھر اندر سے آواز آئی کہ یار ہے صدنی تینوں ڈائنے یہ نا کسی ہور انہی سادر ہے یہ اصل جب کسی ہور دی گالوں دی نا پھر ایک وری اعلان ہندہ دو وری ہندہ یہ اصل جی تینوں سادر ہے اچھا جب میں گیا ہوں اس جنگلے کے اندر ایک بچی کوئی دس سال دی تینال ایک بچہ جیدی عمر چھ سات سال ہونی ہے تی اوہ بچے دے پیرانچ جوتی نہیں سی انہوں کسے نے انہوں دے ابو کڑائی دا کام کر دے سگے تیوہ کڑائی دا کام کرنے گیا ہوئے سی تو ان کی والدہ پیچھے اکیلی پھر بچے چھوٹے تھے پھر ان کو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ آپ کو کہیں سے بلڈ نہیں ملے گا وہاں چلے جائیں کوئی نہ کوئی پھر میں ان کو ساتھ لے کر گیا ہوں وہ غریبی والا معاملہ زندگی میں کبھی بھی نہیں رہا ہے میں ہمیشہ سے بہت شہو کر رہا ہوں والحمدللہ الحمدللہ